بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے سبق نمبر پانچ پڑھایا تھا جس میں حرکات میں سے زبر اور زیر کی تختی آگئی ہے آج سبق نمبر چھے کے اندر حرکات میں سے پیش کی تختی پڑھائی جائے گی چنانچہ ہم اس کو پڑھے لیتے ہیں پہلا لفظ ہے یہ تو ہم نے ہجو سے پڑھا ہے اب ہم اس کو ایک دفعے رما سے پڑھے لیتے ہیں او بو پو تو 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 جو چو خو دو دو رو لو زو سو شو غو فو قو قو گو لو مو نو وو ہو یو اس کے بعد ہم کو مشق کرنی ہے اس کے مشق کے اندر اب تینوں چیزیں آئیں گی زبر کی بھی مشق آئے گی زیر کی بھی مشق آئے گی اور پیش کی بھی مشق آئے گی یہاں پر تینوں ہماری مشق آئے گی چونکہ تینوں قائدے ہم نے پڑھے لیے ہیں سنانچہ ہم پڑھے لیتے ہیں فا پیش فو تا پیش تو آ پیش گو پا پیش پو تا پیش تو جیم پیش جو گاف پیش گو دال پیش دو را پیش رو ڈال پیش تو لا پیش لو جیم پیش جو لام پیش لو ہا پیش ہو با پیش بو زا پیزو علی پیش او میم پیش مو کاف پیش ہو یا پیش یو واو پیش ہو چا زبر چا گاف زیرگی نون پیش نو تا زبرٹا دال زیر دی کاف پیش ہو را زبر را لازا زیر زی خا پیش خو ہا زبر ہا تا زیر تی سین پیش سو میم زبر ما تا زیر تی شین پیش شو واو زبر وا لازل لی غین پیش گو چنانچہ سبق نمبر چھے کے اندر یہ ہم نے پیش کی تختی پڑھی ہے تو زبر زیر پیش تینوں کی جو حرکات ہیں ان کا سبق اس کا قائدہ ہم نے پڑھے لیا ہے اب کل سبق نمبر سات پڑھا جائے گا اور اس کے اندر ہر لفظ کو جو مل کر کے لفظ آتے ہیں ان میں کیا کیا لفظ کی شکلیں ہوتی ہے اور کی کس طریقے سے یہ لفظ پڑھے جائیں گے انشاءاللہ سات و سبق کل پڑھا جائے گا فقط واللہ خوالم ہم نے پڑھا جائیں گے